ہلو ایبریون سواکت ہے آپ کا اپنے چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ اکس پر تو ابھی ہم بات کرنے والے ہیں ویلنگٹن فائر ورڈ اور یہاں پر سینٹل سٹیکس کے بیچ میں ہونے والے آج کے مقابلے کی یہ جو مقابلہ ہونے والے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ویلنگٹن فائر ورڈ کا ٹورنمنٹ بہت زیادہ بڑی آگیا ہے سینٹل سٹیکس کا بھی ٹورنمنٹ ٹھیک تھا کیا کچھ بڑے پلیئرز آپ کو کیسے لینے ہیں ٹیم میں کیونکہ کریٹ ایشیو آ رہے ہیں جیسے اگر آپ کو یہاں پر ڈی کونوے لینا ہے تو ڈی کونوے آپ لے کیوں سکتے ہو ڈراب کیوں کر سکتے ہو وہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گا ساری کی ساری ڈیٹیل ابھی ہم یہاں پر ڈسکس کر لیں گے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام پر دیکھنے کو مل جائے گا دوس ٹیلر آپ کے لئے بہت بڑی ایڈیفرینشل پک ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں آپ کے بولر میں نے ایچ بینت کو کیوں نہیں لے رکھا میں نے یہاں پر الون بیک کو کیوں لے رکھا تو وہ ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ابھی کے لئے سات میں سے آٹھ مقابلے بہت بڑیا طریقے سے یہاں پر ویلنگٹن فائر ورڈ جیتی ہے اور ابھی کے لئے ٹاپ پوزیشن پر ہے کینٹروری کنگ کو اپنا پچھلا مقابلہ ہار کر آ رہی ہے مطلب ہروا کر آ رہی ہے کینٹروری کنگ کے خلاف جیت کر آ رہی ہے مقابلہ سینٹل سیکس کی اگر میں بات کروں تو نو میں سے پانچ مقابلہ انہیں جیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل پر اگر میں بات کروں تو سیکنڈ سپورٹ پر ہیں بڑیا پرفارمنس ان کی بھی رہی ہے تو اوپر کی دو ٹیمز آپ کو بڑھتی ہوئی آپ دیکھنے کو ملیں گی اب یہاں پر اگر میں بات کروں سببیسوں مقابلہ ٹونہ ون کا دس پرسنٹ چانسز ہے ان کے انیس سے تیس دیگری سیلسلس آپ کے ٹیمپریچر رہنے والا ہے پچھ ریپورٹ کے اگر میں بات کروں تو بیلنسڈ ون ہے چیزنگ کے لئے یہاں پر ٹھیک ٹھا کراتا ہے چیز آپ آرام سے کر سکتے ہو اور اگر میں بات کروں تو بیٹنگ کے لئے جیسے ایسے مطلب وکٹ جو ہے بیٹنگ کے لئے بہت زیادہ بڑی آپ کو کرتی ہو دیکھ رہی ہے ایوریج فرسٹنگ سور کی اگر میں بات کروں ون سیکسٹی تھی ہوں جو پچھلے چار مقابلے ہوئے ہیں ریکارڈ آف چیزنگ تین بار چیز کرتے ہو ٹیم جیتی ہے ایک بار یہاں پر ہاری ہے ویلنگٹن فائر ورڈ کی اگر میں بات کروں تو اپنے سارے کے سارے مقابلے جیتی ہے ایک مقابلہ ہاری تھی وہ ہاری تھی کینٹر بری کنگز کے خلاف اور اسی کے خلاف یہاں پر اپنا مقابلہ جیت کر بھی آئی ہے تو وہ آپ کو دیکھ کر چلنا ہے فیبیان ایلن نے پچھلے تین مقابلوں میں کچھ نہیں کر رہا ہے بیچ میں تین مقابلوں میں بہت بڑی اپرفورم کر دیا تھا اور ابھی کے لئے چار ہاف سینچریز اس کے پاس ہے دو نائنٹی پلس سکور اس کے پاس ہے ایک سیونٹی پلس سکور اس کے پاس ہے تو مطلب ویسے اوورول ٹورنمنٹ بہت بڑیا گیا ہے بٹ ابھی کے لئے ریسینٹ میں پرفورمنس اتنی بڑیا نہیں ہے ڈی کونوے آپ کے پاس ہے پچھلے مقابلے میں اسی لئے اس کی سیلیکشن بھی بہت زیادہ بٹ میں اس سیلیکشن کے اوپر نہیں جارہوں کہ بھئی اس نے ایک سکسٹی سیونٹ ایک فورٹی فائیو یہاں سے پچھلے تین مقابلوں میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا اور پچھلے مقابلے میں پچاس رن مارے میں ٹاؤم بلندر کے ساتھ جا رہا ہوں آپ بھی جا سکتے ہو آپ کے اوپر ہیں آپ پر آٹھ چھے انیس ان کی پرفورنس بھی اتنی بڑیا نہیں رہی ہے بٹ پچھلے مقابلے میں پاسٹرن اس نہیں مارے ہیں آپ کے اوپرے دیکھو بیار اگر ٹاؤم بلندر کے ساتھ جانے ہیں ڈی کونوی ڈی کونوی آپ کے لئے ایک بہت زیادہ سیف آپشن رہنے والا بٹ مین پرابلم کیا ہے ڈی کونوی کے ساتھ ہماری آ رہی ہے کہ بھئی ہے کریائیٹ ایشو بہت زیادہ ہیں تو اس وعیے سے میں سوچ رہوں کہ اگر ٹاؤم بلندر بڑیا کر جاتا ہے ڈی کونوی اگر جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے لئے بڑیا پرفارم کر کے دے جائے گا پھر اس کے ٹوری جانسن آپ کے پاس ہے ٹوری جانسن نے ٹوری جانسن نے ٹوری اتنا بڑیا کھیلا ہی نہیں ہے مائکل بریسول آپ کے پاس ایک بہت ایمپورٹن پک آپ کے لئے اس کے بعد اگر میں بات کروں رچیت رویندرہ ایک ایمپورٹن پک ہے جو آپ کو بہت بڑیا پرفارم کر کے دے سکتے ہیں آپ کی ٹیم میں تو اٹلیسٹ ہونا چاہیے ایک اپٹینسی ویسک اپٹینسی میں پریفر نہیں کروں گا ایمپورٹن بیگ کا ایک بہت اگر آپ دیکھو اس کی بیٹنگ بھی آ جانا تب بھی یہ بیٹنگ میں بہت زیادہ بڑیا کر جاتا اور بالنگ میں تو کری رہا ہے صرف ایک پچھلے مقابل میں ویڈٹ نہیں چٹکائی ہے بٹ میں سٹیل ٹرائی کروں گا اسے ایچ بینت کو ابھی کے لئے جاتر پلیس ٹرائی کر رہے ہیں کیونکہ اس نے ریسنٹلی بہت زیادہ بڑیا پرفارم کر رہا تھا پھر جب اس کی جو لائے ٹوٹی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو دو ویڈٹ پھر ایک بھی ویڈٹ نہیں پھر دو ویڈٹ بٹ ایلون بیگ کے ساتھ کیا ہے یہ رنز بھی مار دیتا ہے ویڈٹ بھی چٹکا کر دے کر جا رہا ہے اگر آپ کو ایچ بینت لے کر جانا ہے ایچ بینت ویسے ایلون بیگ سے زیادہ سیف پلیئر رہے گا بٹ مین پرابلم کیا ہے ایلون بیگ نے اگر آپ دیکھو ان مقابلے ہوں ہر ایک مقابلے ویڈٹ لے کر گیا ہے اس مقابلے کو چھوڑ دو یہاں پر اگر آپ دیکھو تو یہ ویڈٹ میں لے کر جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے تو مین پرابلم یہ ہے اس ویے سے میں نے ایلون بیگ کو تھوڑا سا زیادہ پریفر کر رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایلون بیگ بہت بڑی آپ لے رہا اور آپ ایچ بینت کے اوپر سیدھا سیدھا لے کر جا سکتے ہو وہ میری مینی گرینڈ لیگ کی ٹیم ہے اسی لئے میں وہاں پر تھوڑا سے زیادہ رسک لی ہیں وہی میں آپ کو بتاؤں گا کیا رسک لی ہیں پی ینگ ہزبینڈ آپ کے بعد سے اتنا بڑی ہے اس کی پرفارمنس نہیں رہی ہے ٹونیمنٹ میں بیس آر ایس نے پچھلے تین مقابلوں بڑی ہے پرفارمن گرہ آپ ایک چیز کر سکتے ہو اگر آپ کو تھوڑا رسک لینا ہے بیس آر ایس کو ڈو آپ کر کے یہاں پر ایچ بینت کو لے سکتے ہو اور اس کے ساتھ ایلون بیگ کو لے سکتے ہو تو وہ رسکی ٹیم ہوں گی بٹ آپ کے لئے بڑی ہے ٹیم پرفارمن کر کے دے سکتی ہے وہ پچھلے مقابلے کی اگر میں بات کروں تو اگر آپ دیکھو ایچ بینت نے دو وکیٹ ایلون بیک نے ایک بھی وکیٹ نہیں بیس آر ایس نے تین وکیٹ اس کے رچی ترمیدرہ نے ایک بھی وکیٹ نہیں ایم بریس ویل نے ایک وکیٹ چھٹکائی ہے تو آپ کے لئے بڑی ہے بڑی ہے پلیئرز اگر آپ نیچے دیکھو گے آپ کو ہیٹ ٹو ایٹ سٹیٹس مل جائیں گے اس گراؤنڈ کے اوپر کیا کر رہا ہے وہ آپ کو یہاں پر سٹیٹس دیکھنے کو مل جائیں گے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا سی ایس کی اگر میں بات کروں مطلب آپ کے پاس سٹیکس کی ٹیم کی اگر میں بات کروں تو پچھلا مقابلہ ہار کر آئے ہیں اوکلینڈ ہرڈ سے اپنا مقابلہ ہار آئے بڑ جارج ورکر آپ کے پاس ایک بہت امپورٹنٹ بیگ ہے سینچری بھی مار رکھی ہے اس نے اس ٹورنمنٹ میں دو سیونٹی پلس سکور بھی ہیں اس کے پاس مل تین ہاف سینچری ملتب تین دو ہاف سینچری پلس ایک سینچری اس کے نام پر ہے اس کے پاس ڈی کریبلر کی اگر میں بات کروں کریبلر اتنا بڑی ہے پرفارم نہیں کر رہا ہی ویکٹ کیپنگ سیکشن میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ٹرائی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو بھٹ اس نے تیس سے اوپر گیا انتیس سے اوپر تو سکور ہی نہیں کر رہا ویل ینگ ایک بہت تگڑا پلیئر آپ کے لئے جس کی سیلیکشن بھی بہت بڑی ہے بھٹ بائیس کپٹنس اتنی نہیں دے رکھی ہے راس ٹیلر اس لئے پرفارم کر سکتا ہے زیادہ بڑی ہے دس فورٹی ایٹ اور دور آپ کو پتا ہے راس ٹیلر کیا پوٹینچل لگتا ہے راس ٹیلر اس کے لئے ٹوم بروس آپ کے پاس ہے ٹوم بروس ابھی کے لئے شاید کوئی بھی نہیں ٹرائے کر رہا ہوگا جیک لارسن آپ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ پک رہے گا دک بریسویل آپ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ پک رہے گا دونوں کے دونوں پلیز آپ کو ہر ایک ٹیم میں دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے لئے بلائر تھکنر آپ کو ہر ایک ٹیم میں دیکھنے کو مل جائے گا جے فیلڈ ابھی کے لئے اتنا بڑیا پرفارم نہیں کر رہا ریسینٹ میں بہت زیادہ مطلب جب سٹارٹنگ میں کر رہا تھا تو بہت بڑیا پرفارم کر رہا تھا اس کے بعد اس کی پرفارمنس بلکل ہی ڈراؤپ ہو گئی ہے وہ ہے کہ سٹارٹنگ میں فاس بولر کے لئے بہت بڑیا پس تھی ابھی یوزڈ پچھ ہیں تو آپ کو پتہ لگی رہا ہے کہ یوزڈ پچھ جب ہوتی ہیں تو فاس بولر کے لئے بھی تھوڑی سی دکت ہوتی ہے اب یہاں پر اگر میں بات کروں جے فیلڈ نے پچھلے مقابلے بھی چودہ کی ایوریس سے رن دیئے ہیں چودہ کی اکنومی سو اس سے پچھلے میں پندرہ کی اکنومی سو بڑیا مطلب بلکلی بکار پرفارمنس دیکھو سٹارٹنگ سے اگر بولنگ کرواتا نہیں اور بڑیا بولنگ کرواتا تو میں اسے ہر ایک ٹیم میں لیتا بھٹ ابھی کے لئے کیا ہے یہ کروا تو رائے بولنگ بھٹ اتنی بڑیا بولنگ کروانے رہے پہلے کیا ہوا کرتا تھا یہ اوپر بھی آیا کرتا تھا بیٹنگ کے لئے پچھلے سیزن تک میں بات کر رہا ہوا اگر آپ دیکھو نیچے آپ دیکھنے کو مل جائیں گے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام پر اگر میں بات کر ہوں آپ کے پاس اوپشن وکیٹ کیپنگ سیکشن میں ڈی کانوی اور ڈی بلندر اگر آپ ڈی کانوی کو لے سکتے ہو تو لے جاؤ کوئی رکھت نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کریٹ اشیو کیسے سول کرتے ہیں تو ایسے کر لیتے بی تھکنر کو بی سارس کو چھوڑ سکتے آپ کے اوپر اگر آپ چھوڑ سکتے ہو اس پلیئر کو تو میں کیا رسک لے رہا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر اگر آپ دیکھو رہا ہوں پلیئر رچی ترمیدرا کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں تو یہاں سے ان کو پوائنٹس بچ رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں دی کون کے ساتھ جا کے ساتھ نہ جا کے یہاں پر آپ کو ایک آدھا پلیئر ایکسٹر لیتے ہوئے دکھیں گے لائک آپ کے پاس ایک option رہے دکھو دی کلیویل کے ساتھ گئے انہوں نے کرا کیا ہے دو وکیٹ کیپنگ option ایک دو all رونڈر کے ساتھ گئے میں کیا کر رہا ہوں میں وکیٹ کیپنگ ایک کے ساتھ جا رہا ہوں پلس ساتھ میں ٹوم بلنڈر کے ساتھ جا رہا ہوں اس کے پیک ہے ایچ بینت کو بھی آپ سیدھا سیدھا لے سکتے ایلوین بی نے پچھلے کچھ مقابلوں میں اتنا بڑی پروفارم بھی نہیں گر ہے کیونکہ ایک ایک وکیٹ لے کر جا رہا 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 جب بھی لے جاتا لے پوری کی پوری ٹیم آپ کے لے سمال گرین لگ فیوری ٹیم ہے تیسی اور آخری ٹیم کی اگر میں بات کروں یہ میڈ لگ پرسنل فیوریٹ ہے کیونکہ میں پچیس میمبر یا پچیس میمبر پچاس میمبر پلس سات میں اگر آپ دیکھو تو بھی یا جو آپ کے لئے تین میمبر چان میمبر تو یہ ٹیم وہاں کے لئے بہت سات ٹیم 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 ٹیم